اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری و یسیر لی امری وخلال اقدت امیل لسانی یفقہ قولی آپ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے اس اول نماز کے دریئے لیسن نمبر ٹو پارٹ ایک قرآن پارٹ میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لیسن امید ہے آپ جو ہے وہ ریوائز کر کے آئے ہوں گے تو کون کون ریوائز کر کے آئے اپنا اپنا آنسر تو دینے درہ کتنے ہیں جو اے پہ ہیں ہینڈ ریز کریں تو کتنے ہیں جو انشاءاللہ کر لیں گے جو باقی نہیں ہے وہ پھر انشاءاللہ ہے اور کتنے ہیں جو ضرورت نہیں ہے بس ٹھئی ہے کہ مزاق ہی ہے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ مزاق تو نہیں ہے اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہمارے میں mostly کچھ سینئر لوگ ہی ہیں زیادہ تر تو ایک محاورہ ہوتا ہے با عدب با نصیب آگے کیا ہوتا ہے بے عدب بے نصیب تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اس کو تھوڑا سا پلے باندیں گے تو انشاءاللہ اس کی قدر جب کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہی وہ چیز اترے گی تو جس طرح کہا جا رہا ہے صرف بیس کلاسیں ہیں بیس گھنٹے ہیں بیس گھنٹے آپ نے commitment کی ہے اس commitment کو ہماری مردی کے مطابق اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے سیکھیں گے انشاءاللہ پچھلے اس باق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں اس کورس میں آؤ قرآن اور نماز سمجھے کہ مقاصر کتنے تھے اے بی سی ڈی جی ڈی زبردہ سیکس آوزو کیا میننگ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے اے بی سی ڈی میں جی میں پناہ میں آتا ہوں اور گاہ بھی ہوتا ہے تو پریزنٹ فیوچر کٹھے آ جاتے ہیں مین کا مائنی کیا ہے کہاں سکسی کت آئیے آوزو بللہ من شیطان رجیم تو اللہ دی اللہ ما بلکلم یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ کوئی کاغذ پینسل ساتھ رکھیں ہم آفیس موسیلی ہمارے جاپ ہولڈر کتنے ہیں ایک پہلے کر چکے ہوں گے آپ بھی اپنے آفیس میں ہیں کلم جیب میں ہیں ماشاءاللہ آپ سٹوڈنٹ ہیں کونسی کلاس کے فرسٹیئر آپ یونیورسٹی ماشاءاللہ سر تو چلو ہمارے ساتھ بھی پرانے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں کوئی پینسل کاغذ نہیں رکھنے کی ضرورت کمپٹرائزڈ ہے سارا سسٹم بائیومیٹرک اچھا اچھا نہیں میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ایک باس میٹنگ بلائے اور وہ سارے امپلائیز جو ہیں وہ موٹھا گے آ جائیں تو وہ ساروں کو باہر نکالے گا کہ پہلے تو دفع ہو جو نا ضرورت ہی کوئی نہیں تو کائنات کا بادشاہ ہے اللہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اس کو سیکھنے کے لیے بھی کاغذ پینسل کی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ آپ کو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی باتیں ایسی ہیں جو ادھر بھی نہیں لکھی ہوئی تو وہ درمیان میں موقع محال کے مطابق بتائی جاتی ہیں تو اس کو نوٹ کر لیا جائے اگر تو وہ آپ کے کام آئیں گی ریزلٹ کے اندر انشاءاللہ تو آج کے لیسن میں ہم سورہ الفاتحہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ کے ساتھ اور تین اس کی آیات کریں گے گرائمر کے اندر بھی ہم جو ہے وہ سنگلر اور پرویرر کو آج کچھ دیکھیں گے اور نکات تعلیم اور شوقی بھی انشاءاللہ ایک بات ہوگی اور پندہ نئے الفاظ جو ہے انشاءاللہ ہم آج سیکھ جائیں گے جو کہ قرآن مجید میں تقریباً چودہ سو بار الحمدللہ آئے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی بیٹری ساڑھے سات ہزار سے اب ساڑھے آٹھ ہزار کروس کر چکی ہوگی لیسن نمبر ٹو کے بعد انشاءاللہ اور اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ چالیس ہزار سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ قرآن کے مور دین ففٹی پرسنٹ بنتے ہیں الحمدللہ تارف سورہ فاتحہ کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے یہ اتنی اہم ہے کہ ہم کو اس کو ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے دن میں کئی بار ہم اس کو پڑھتے ہیں ہر نماز میں ظاہر ہے چاہے سنت پڑھ رہے ہیں چاہے فرض پڑھ رہے ہیں چاہے نفل پڑھ رہے ہیں ہر ایک میں ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اگر اس کو ہم ایک پیٹرن کے ایک آرڈنگ جو ہے وہ سیکھ لیں گے اور اس کو ہم آلڈری پریکٹس تو ڈیلی کاری رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں سے سیکھنے کو ملیں گی تعوض اور سورہ فاتحہ کے الفاظ نو ہزار بار قرآن میں آئے ہوئے ہیں تعوض عوض بللہ ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ ان چیزوں کو کرنے کے اینڈ تک ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بارہ آدات ہم سیکھ چکے ہوں گے کل ہم نے ایک آدت سیکھی بھی تھی کون سی سیکھی تھی پہلی آدت سیفٹی فرسٹ تو کیسے ہوگی سیفٹی فرسٹ عوض بللہ ہم انہ شیطان الرجیم تو پہلی آدت ہم سیکھ چکے ہیں اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو بتایا تھا کہ مدنی مصف کے چھے سو صفات ہیں اور ہر صفے کی پندرہ لائنیں ہیں تو چھے سو کو جب پندرہ سے ضرب دیں گے تو پورے قرآن مجید کی لائنیں پتہ چل جائیں گی تو کتنی بنی نو ہزار اور صرف یہ جو چیزیں ہیں تو عوض اور سورہ فاتحہ اس کے الفاظ قرآن مجید میں نو ہزار بار آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر لائن میں تقریباً ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو ادھر سے ہی مل جاتا ہے قرآن مجید میں ایسی زبردست بات تو اس کو ہم نے اس امپورٹنس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے تو چلیں پہلے ہم اس کی جو ہے وہ تلاوہ سن لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کی میننگز کو سٹارٹ کرنا سٹارٹ کریں گے عوض باللہ من شیطان الرجیم سٹارٹ کریں گے عوض باللہ من شیطان الرجیم اس میں بھی ہم نے کیے تھے تو وہاں پہ اس کا مطلب آیا تھا اللہ کی تو میننگ تو وہی اللہ سے ہی آ رہا تھا لیکن ترجمے میں وہ اللہ سے سے پورا جملہ نہیں بنتا تو وہ چینج ہو کے کی بن جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا میننگ جو ہے وہ سے آئے گا اور اسم کا مطلب نام یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ آپ کا اسم گرامی کیا ہے اسماء الحسنہ اللہ کے نام جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اسم کی جمعہ اسماء اسماء الحسنہ ہم آلڈی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ادھر سے بھی ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں بی اور اسم ٹھیک ہے نام سے اللہ تو اللہ ہی ہے آگے الرحمن الرحمن میں بھی جیسے آپ کو کل بتایا تھا کہ علف لام لگی ہوتی ہے تو علف لام جہاں بھی لگی ہوئی ہے اس کے دو میننگ آتے ہیں یا خاص یا ٹوٹل ٹھیک ہے تو یہاں پہ الرحمن کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان میں جوش پایا جاتا ہے جیسے غصبان غصبان تو ایک یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب باتا ہے شدید غصے میں اب آپ کوئی بندہ امیجن کریں کہ شدید ہی جس کو غصہ آتا ہو یا بہت شدید غصے میں آگیا ہو تو اسی کا ٹوٹل جو آپوزٹ ہے وہ جو لفظ بنتا ہے وہ الرحمن بنتا ہے کہ شدت سے مہربان خالی مہربان نہیں کہ جو شدت کے ساتھ مہربان ہو اور پھر الفلام means ٹوٹل مکمل اور اسی طریقے سے الفلام کا مطلب خاص تو وہ خاص مہربان اللہ کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالی بہت شدت سے مہربان ہے پرجوش رحمت والا intensely merciful اسی طرح اللہ حفظ ہے الرحیم الرحیم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں الفلام لگی ہوئی تو اس میں بھی اسی طرح الفلام جب بھی لگتی ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے اور اس طرح کہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں تسلسل پایا جاتا ہے جیسے for example جمیل ہے تو جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت تو وہ خوبصورت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کل کبھی کبھی بس بس صورت تھا تو وہ continue اس لیے جو ہے وہ مسلسل خوبصورت ہی ہے اسی طرح سے کریم تو جیسے کریم کا مطلب ہوتا ہے اچھے اخلاق والا تو کریم ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو کل پرسوں کہیں ہو سکتا ہے کہیں گالیاں دے رہا ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ تسلسل جس چیز کے اندر تسلسل پایا جائے تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے الرحیم کہ اللہ تعالیٰ اب مہربان رحیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ شروع سے ہی رحیم ہے مسلسل رحم کرنے والا ہے تو اب ان دونوں عادات کو آپس میں ضرب دیں کہ ایک جو صفت ہو جس شخصیت کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ جو شدت سے مہربان بھی ہو اور مسلسل رحم کرنے والا بھی ہو تو وہ کیا چیز ہوگی کتنی بڑی ذات اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ بارش کی ایکزیمپل لیں کہ جیسے بارش ہو رہی ہو بہت شدت سے شدید بارش ہو رہی ہو اور مسلسل ہو رہی ہو تو پھر وہ کتنی زیادہ بارش ہوگی تو اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں کہ اس سے ہم شروع کر رہے ہیں کس سے اللہ کے ان ناموں سے جو کہ شدت سے مہربان ہے اور مسلسل رحم کرنے والا اس میں تسلسل پائے جاتا ہے اور اس میں شدت پائی جاتی ہے مسلسل رحم کرنے والا کانٹینیوسلی مرسیفل رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرر دیں تو رحمت کی موسلہ دھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے ہمارے ارد گرد تو پھر ہمیں اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا فائدہ ہے تو اس کو ہم تصور احساس دعا اتصاب پلین اور تبلیغ کے پیٹرن پہ ہم اسباق اس کے دیکھتے ہیں رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا ہو اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے اس نے ہم کو پیدا کیا آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر ہر چیز ہمیں دی ہمارے رشتے جار جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ساری میربانی ہیں اور ہمارے لیے ہی یہ سارا کچھ پیدا کیا اور یہاں سے ہم جو ہے وہ کامیاب انسان کی جو دوسری عادت ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھئے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھئے کہ رحمان الرحیم آپ کے ساتھ ہے وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے نا اتنا ہمیں بہتر طریقے سے اللہ پر یقین بھی حاصل ہوگا اور اللہ کو جاننے میں مدد ملے گی ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے کہ ایک موٹر سیکل ہے ایک بچے کو موٹر سیکل آتی ہی نہیں چلانی آپ اسے دے دیں گے جو چلاو موٹر سیکل اور مین روڈ بھی لے جاؤ ایک بندہ کو گاڑی نہیں چلانی آتی کون دے گا اسے چاہ بھی کوئی نہیں دے گا تو جتنا اچھا ایک چیز کے بارے میں جب بندہ جان جاتا ہے اب وہی چیز اگر ایک موٹر سیکل کو چلانا سہی طریقے سے جانتا ہے اس کی مختلف پرابلمز کو بھی جانتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو اس کا یہ کرنا ہے پلاگ کیسے ساب کرنا ہے کوئی کچرہ آگیا تو اس کو کیسے کلیر کرنا ہے پانی چلا گیا اس کا کیا حال ہے پٹرول کم ہو گیا تو کیسے سٹارٹ کرنا ہے یعنی جب سارا نالج ہوگا تو پھر اس چیز کو اپریٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ بندے کو سمجھ زیادہ بہتر طریقے سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی جاننے کے لئے جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جتنا اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہوگا بہتر طریقے سے ہم جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے اور اس کے حکام کو عمل کرنے والے بنیں گے تو خوشی کے اس موقع پر اللہ کو مت بھولئے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھئے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری آزمائش اور میری بھلائی کے لئے ہی ہوا ہے اس کے اندر تیسری عادت الرحمن الرحیم سے جو ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں اچھا گمان رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے تو ہم اگر اچھا گمان رکھیں گے تو پھر اچھے ہی اس کے اثرات جو ہیں وہ ہوں گے تو پہلی عادت ہم نے کیا سیکھی تھی عوض باللہ حمد شیطان رجیم بڑھیں سارے عوض باللہ حمد شیطان رجیم دوسری عادت ہم نے کیا سیکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری عادت اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چلیں پھر ریپیٹ کریں آواز نہیں آرہی کنٹریبیوشن نہیں ہے آپ لوگوں کی اپنی آواز اتنی ضرور ہونی چاہیے اللہ حمد شیطان رجیم دوسری عادت تیسری عادت positive thinking اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا تو یہ ہماری تیسری عادت ہے بارہ عادت انشاءاللہ ہم اس سورہ فاتحہ کے اندر تک انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایک بار دیکھ لیں تصور احساس کے ساتھ ان کے الفاظ پر غور کر لیں اس کے دو ٹکڑے ہیں اللہ الرحمن اس میں شدت پائی جاتی ہے اس میں تسلسل پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو رحیم کا معنی مسلسل رحم کرنے والا الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں کون سی بی اللہ کے بارے میں مصبت سوچ رکھنا positive thinking بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا کب جب اللہ کی سپاہت کے بارے میں زبردست سی کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مخصبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے جی الرحمن الرحیم سے ہی ہم نے یہ عادت سیکھی ہے تو ڈی ہو جائے گا دل کی گرائی سے اللہ کی تاریخ بیان کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں جی ایک سے زیادہ جواب ہیں اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں تو یہ اے بی سی تین جواب ہیں تو کئیوں کو یہ بھی چاہیے ہوتی ہے کلاس میں تو اسے ہمیں بجھنا چاہیے تو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوگی تو اس کو اب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں الحمد الحمد میں بھی الیف لام آگے تو جب بھی الیف لام آئے گا تو دو ہی میننگ بنیں گے ٹوٹل یا خاص ٹھیک ہے اور آگے حمد آرہا ہے تو حمد ہم ویسے بھی کہتے ہیں حمد تعریف کے لئے تو حمد کے دو معنی ہوتے ہیں تعریف بھی ہوتی ہے اور شکر بھی ہوتا ہے اور علیف لام کی وجہ سے تمام تعریف اور تمام شکر علیف لام یہاں میننگ ٹوٹل کے معننگ میں آیا ہوا ہے تو ٹوٹل جو تعریف ہے اور ٹوٹل جو شکر ہے وہ للہی آگے چلتے ہیں للہی کے دو ٹکڑے ہیں لام اور اللہ تو جب بھی لام کسی اسم کے ساتھ آجے گی اسم آگے جا کے پڑھیں گے تو لام کا مطلب ہوتا ہے لیے اور اللہ اللہ کے لیے تو پیچھے الفاظ آرہے ہیں تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی اللہ کے لیے ہیں تو رب آگے آگے جی رب رب کہتے ہیں جی پرورش کرنے والا پالنے والا اس کو تو ذرے ذرے کو کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا اکسیجن کھلانے والا کون ہے وہ اللہ تعالی کی ہی ذات ہے اور یہ قبر کا سوال بھی ہے نا من رب کا من ہم پڑھ چکے ہیں کون رب رب اور کا تمہارا کہ تمہارا رب کون ہے تو ساری زندگی جس پہ عمل کیا ہوگا نا کہ رب جس کو مان کے چلے ہوں گے تو تب ہی اس سوال کا جواب دیا جائے گا ورنہ تو سب کو پتا ہے کہ رب اللہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ قبر کے سوالوں میں سے بھی ایک ہے آگے چلتے ہیں جی آلمین تو یہاں پہ بھی علی فلام لگا ہوا ہے اور آلمین عالم انسان عالم حوانات عالم ملائکہ یہ بہت سارے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میمورائز کرنے کے لئے ہم ایزی ہو جائے گا تو یہاں سے تصور احساس ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لئے کیا سباک ہو سکتے ہیں کہ تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پہ غور کیجئے کہ کس طرح وہ ہماری پورے جسم کی ہماری جو ہے وہ پرورش کر رہے ہیں کس طرح اس نے ہمیں کتنی نعمتیں ہمیں بچپن سے لے کے آج تک عطاہ کی ہوئی ہیں ہمارا پورا جو جسم ہے وہ آٹو پہ چل رہا ہے خود بخود ہم کھانا کھاتے ہیں کھا کے سو جاتے ہیں وہ مشین ہماری پھر بھی کام کر رہی ہوتی ہے کھا کے آپ کھیلنے چلے جاتے ہیں تب بھی وہ مشین کام کر رہی ہے کھا کے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ گئے ہیں لیٹ گئے ہیں اب مجھے بتائیں کون سا ایسا برتن ہے ہم چائے بناتے ہیں یا کوئی چیز ہم نے کسی برتن میں رکھی ہوئی ہے جسم بھی ہمارا برتن ہی ہے ہم نے اس میں ڈالایا کچھ نہ کچھ کھاتے وقت تو کون سا ایسا برتن ہے جس کو ہم ٹیڑا میڑا جیسے بھی کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیسی زبردست مشینری اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ ہم لیٹ کے کروٹیں بھی لے رہے ہوتے ہیں پھر بھی کوئی چیز بار نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے وہ بات میں ڈکاریں وغیرہ آئیں گی ضرور لیکن کیسی زبردست اللہ کی تخلیق کے اوپر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ سانس ہے سانس کبھی ہمیں خود نہیں لینا پڑا زور نہیں لگانا پڑا ان بندوں سے پوچھیں جن کو استما کا پرابلم ہو جاتے ہیں جن کو کوویڈ کے اندر کوویڈ کا پرابلم ہوا ہے ان کو ان سے پوچھیں کہ اکسیجن کی کیا امپورٹنس ہے سانس لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کھینچنا پڑ جاتا ہے سانس ہمارے گردے خود بخود کام کر رہے ہیں کبھی ہمیں خود کوئی سوچ آن آف نہیں کرنا پڑا دل ہمارا آٹومیٹک کام کرتا جا رہا ہے کردہ ہم سو رہے ہیں تب بھی چل رہے ہیں ہم جاگ رہے ہیں تب بھی چل رہے ہیں خون ہمارے کسی بھی جسم کے حصے پر ہلکا سا کٹ بھی لگ جائے وہاں سے بھی خون نکل آتے ہیں تو کیسی سرکولیشن ہماری جو ہے وہ اللہ تعالی نے منٹین کیوئی یا کوئی پائپ لائن بلاک نہیں ہوئی آج تک اللہ کا شکر ہے تو کتنا زبردست نظام ہے دیکھ رہے ہیں ہم اگر اللہ نہ کرے ہمارے جو زبان کے اوپر ایک ٹیسٹ جو ہمیں آتا ہے اگر صرف یہ ایک سینس ختم ہو جائے تو پھر آپ چاہے چکن گھائیں چاہے آپ برگر گھائیں چاہے آپ دال گھائیں سب برابر ہو جائے گا آپ ہوتل پہ جاتے ہیں ابھی آپ آرڈر کرتے نہیں ہیں آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے آج میں یہ کھانے آیا ہوں تو وہ آپ کے ٹیسٹ برز پہلے ہی آپ کی زبان پہ پانی آنا شروع ہو جاتے گا اچھا آج میں نے یہ منگوایا میں اپنی مردی کا یہ چیز کھانے لگا ہوں اور وہ صرف ٹیسٹ کی وجہ سے ہے اگر ٹیسٹ ہی نہ ہو پھر ہر چیز بے فائدہ ہو جائے گی کھانے کا مزہ ہی ختم تو اللہ تعالی نے کیسے ہماری کتنی زبردست پروریش کا جو ہے وہ انتظامن ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں دنیا کی مہنگی ترین جو مشینری ہے نا یہ آپ خود ہیں کوئی چیز آپ کے جسم کی خراب ہو جائے آپ بزار سے خرید نہیں سکتے آپ کو اس کا سیم ایس ایس پارٹ ملنا ہی نہیں کیسی زبردست مشینری ہے سب سے مہنگی مشینری ہے اور یہ اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ایسے نہیں کہہ دیا گیا تو یہ ہے وہ رب اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں جتنا اللہ کے بارے میں علم ہوگا اللہ کی تخلیق کے بارے میں کہ کیا کہ اللہ تعالی نے تخلیق کیے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جو تمام جانوں میں یہ تو ہم اپنے بارے میں غور کر رہے ہیں پھر دیکھیں کہ کتنی مخلوقات ہیں یہ تو صرف انسان ہیں اور دنیا کا ستر پرسنٹ پانی ہے اور اس تیس پرسنٹ جو جس کے اوپر زمین ہے اس تیس کے اوپر صرف ایک مخلوق ہے انسان باقی کتنی ساری مخلوقات ہیں چریند پریند حیوانات پھر سمندر کے اندر سمندر کے اندر دیکھیں وہ اتنی مخلوق ہے کہ ابھی ڈیلی بیسز کے اوپر نیشنل جیوگرافیہ کا آپ دیکھیں تو ڈیلی بیسز کے اوپر کوئی نئی مخلوق وہ ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نئی چیز جو ہے میں پتا چلی ہے یہ نئی چیز پتا چلی ہے یہ نئی چیز پتا چلی ہے کہ اچھا یہ بھی ہے ابھی تک پتا ہی نہیں چل سکا کہ اس کے اندر کتنی زیادہ مخلوق ہے تو ہم اس کو دنیا کو نہیں پہنچ سکے تو باقی پورا عالم تو ابھی پڑھا تو کیا ہی زبردست تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو اللہ ہی بے شک جو ہے وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ جو ہے وہ اپنے لئے استعمال کی ہے یا پھر صرف والدین کے لئے استعمال کی ہے تو رب کا مینز پالنے والا رب العالمین تو عادت نمبر چار ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے چاہے وہ سائنسی علوم ہو دنیاوی ہو جو بھی ہو علوم سارے اللہ کے ہی ہیں اور اس سے ہمیں ایک ہی چیز ہم قریب ہوتے ہیں ہم اللہ کی قریب ہوتے ہیں کہ کیا ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تخلیق کے ہم قریب ہوتے جاتے ہیں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے تو چار آدھات ہو گئیں پہلی کیا تھی عوض باللہ من شیطان الرجیم دوسری تیسری پوزیٹیو ٹھنکنگ فورت علم حاصل کیجئے میکسیمم تاکہ خوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کے لئے دل سے تعریف نکلے تو آگے چلتے ہیں جی حمد کا دوسرا معنی ہے شکر تو ایک تو تھی تعریف اور دوسری ہے شکر حمد کا دو معنی ہے تمام تر تعریفیں بھی اور تمام تر شکر بھی صرف اللہ کے لئے ہے تو یہاں سے عادت نمبر پانچ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کیا جائے بار بار الحمدللہ کہا جائے کہ جتنے ہی اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے تو پانچ ہو گئی پہلی کونسی عوض باللہ دوسری بسم اللہ تیسری پوزٹ نہیں تیسری چوتھی اچھا گمان چوتھی ایرہ ماس کرنا پانچ میں شکر ادا کرنا زبردست تو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لئے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الحمد کا معنی ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں بی اور سی تمام شکر اور تمام تعریفیں والللہ واو کا مطلب کیا پڑا تھا اور اور لللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں لللہ کے ٹکڑے کتنے ہیں دو تو اس کے ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہو گئے تین تو کیا مطلب ہو گیا اور اللہ کے لئے ٹھیک ہو گیا الحمدللہ رب العالمین سے ہم کتنی آتنے سیکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں تو الحمد سے ہم نے کیا کیا سیکھا شکر والا ٹھیک ہے تعریف والا اور رب العالمین کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے غور کرنا تو یہ سارے ہیں آگے چلتے ہیں الرحمن الرحیم تو یہ ہم کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آرڈی ورڈ آ چکے ہیں دونوں الرحمن میں کیا تھا شدت سے مہربان اور رحیم میں کیا تھا مسلسل رحم کرنے والا تو یہ آرڈی بات ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم یہاں سے بھی یاد رکھتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد یا اس لیسن کے بعد ہم نے جو کچھ بھی پڑا ہم اپنے محول میں چاہے گھر کا ہو چاہے آفیس ہو چاہے بزار ہو وہاں جانے کے بعد جو بھی ہمارا محول ہے اس پر رحم کرنا جو ہے وہ ہم سیکھیں تاکہ روسروں پر رحم کریں گے تو ہم پر بھی رحم کیا جائے گا تو یہی ہوئی ہماری عادت نمبر چھے کہ رحم کرنا ہم جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے کہ دوسروں پر رحم کرنا تو پہلی کیا تھی آعوذب اللہ دوسری کیا تھی بسم اللہ تیسری پوزٹیو تھنکنگ فورت علم حاصل کرنا پانچویں شکر چھٹی رحم کرنا زبردست تو الرحمن الرحیم رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے تو اب آپ کی اٹینڈنس ہم مارک کر لیتے ہیں پارٹ اے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا پارٹ